اسلام علیکم محمد عمر پاکستان پراپٹی لیڈرز بہریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے اور آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر پراپٹی کیسے بائی کیجئے اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور آپ کس طریقے سے کنسلٹ کر کے کوئی بھی پراپٹی بائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی پراپٹی کسی بھی لوکیشن پر بائی کریں تو میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ ایک کسی بھی ریل سٹیٹ کنسلٹن کے ساتھ کنسلٹ نہ کریں دو تین چار کے ساتھ کنسلٹ کریں اور اس پراپٹی کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ لیں آپ کو جو بھی مناسب لگے جو بھی بہتر لگے کہ جی آپ کو یہ بہتر انفرمیشن دے رہے ہیں اور پرائیس جو ہے وہ بھی بہت مناسب دے رہے ہیں تو آپ ان سے پراپٹی بائی کریں میں بات کر رہا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی کی کیونکہ ہم بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر لیل کرتے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے میں آپ ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے اندر ہم کس طریقے سے پراپٹی بائی کر سکتے ہیں لیٹس پوز آپ بات کر رہے ہیں جی میں نے پریسن ٹوانٹی ٹو کے اندر پلاٹ بائی کرنا ہے ٹو فیفٹی سکری اٹ کا پلاٹ بائی کرنا ہے سب سے پہلے دو چیزیں اپنی آپ کانڈلی ضرور بتائیں جن کے ساتھ بھی آپ کنسلٹ کریں کہ جی یہ میں انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے بائی کرنا چاہ رہا ہوں یا میری ورکنگ کے بطابق مجھے یہ پریسنٹ اچھا لگا ہے تو میں اس کو انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے بائی کرنا چاہ رہا ہوں یا پھر ریزیڈنشل پوائنٹ او ویو سے بائی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو بھی کنسلٹ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کنسلٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ جی یہ والا پریسنٹ انویسمنٹ کے لیے بیسٹ ہے یا ریزیڈنشل پرپس کے لیے بیسٹ ہے اور جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ دو تین سے فیریفائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو بھی پروپرٹی بھائی کریں ایک تو وہ آپ کو مناسب پرائس میں ملے اور دوسرا آپ کو اچھی پروپرٹی ملے مطلب جو کیٹیگری ہو اس کی وہ بھی اچھی مل جائے اس کے بعد آپ کو ساتھ پروپرٹی کی بات ہو گئی آپ نے پلوٹ دیکھ لیا اس کے اندر پلوٹ دیکھنے کے اوپر جب بات آتی ہے تو آپ پلوٹ جب بھی کوئی سلیکٹ کریں یا اس کو ڈن کرنے پہ جائیں تو کائنڈی آپ اس پلوٹ کی جو ویڈیو ہے وہ لازمی منگوائیں اور اس پلوٹ کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے جی اس ٹائم پلوٹ ڈیپت کا ہے یا ہائٹڈ لوکیشن کا ہے یا پھر یہ ابھی ڈویلپ پلوٹ نہیں ہے یہاں پہ ڈویلپمنٹ ہوگی اگر ڈویلپمنٹ نہیں بھی ہے تو کائنڈی آپ اس لوکیشن کو لازمی دیکھیں کہ جی اس ٹائم بحریہ نے اس لوکیشن کی کتنی ڈویلپمنٹ کر دی ہے کتنا کام کر دی ہے تاکہ آپ ایک ایسٹیمنٹ لگا سکیں کہ یہ اتنے ٹائم کے اندر آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا یا آپ دو تین لوگوں سے اگر کنسلٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہ ضرور گائیٹ کریں گے کہ یہ آپ کو پلوٹ اتنے ٹائم کے اندر مل جائے گا اس کے بعد آپ کو پلوٹ سمجھ آ گیا آپ نے پلوٹ ویریفائی کر لیا تو اس کے بعد آپ کو ٹین پرسنٹ ٹوکن اماؤنٹ جو ہے وہ اس پلوٹ کی مد میں دینی ہوتی ہے تاکہ یہ پلوٹ کو ڈن کیا جائے اور ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ دو فیز ہوتے ہیں سب سے پہلے کنڈیشنل ٹوکن دیا جاتا ہے کنڈیشنل ٹوکن آپ نے دے دیا ہے اس کے اندر اگر آپ کو پلوٹ پسند نہیں آیا تو آپ کو جو آپ نے کنڈیشنل ٹوکن اماؤنٹ دیا ہے وہ آپ کو جو بھی ریسیپٹ دیں گے اس کے پر منشن کیا جائے گا یہ کنڈیشنل ٹوکن ہے اور یہ آپ کو پلوٹ پسند نہیں آیا تو آپ کو جو بھی کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کے اماؤنٹ واپس کر دیں گے لیکن اگر آپ نے ان کو ڈن کی آواز کر دی ہے یہ میری طرف سے پلوٹ ڈن ہے یہ کنفرم ٹوکن ہے آپ اس کو پرسیڈ کر سکتے ہیں تو وہ ٹوکن جو ہے مطلب اگر آپ بیک کرتے ہیں تو واپس نہیں ہوتا تو یہ چیز آپ کنڈی آپ بھی خیال کریں اس چیز کا اور آپ جن سے بائی کر رہے ہیں یا آپ سیلر ہیں تو میں یہ دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں اگر آپ ٹوکن لے رہے ہیں سیلر ہیں ٹوکن لے رہے ہیں اور آپ نے کنفرم ٹوکن لے لیا ہے تو آپ بھی بیک نہیں کر سکتے اگر آپ باہر ہیں آپ نے کنفرم ٹوکن دے دیا تو آپ بھی بیک نہیں کر سکتے اس کے بعد نیکس پورسیڈر یہ میں باہر کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ نے ایک ٹائم ڈیسائٹ کر لینا ہوتا ہے جی ویدن ٹین ڈیز ویدن فیفٹین ڈیز یا اینڈی سی ٹائم اینڈی سی ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں اینڈی سی ٹائم جو ہوتا ہے ایک ویگ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں اینڈی سی اپلائے کی جاتی ہے اور ویدن بیگ اینڈی سی ہمیں بہریہ سے مل جاتی ہے تو اس ٹائم ڈیشن کے اندر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے ٹائم ڈیسائٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک پی اوڈر کی صورت کے لیے پی اوڈر کے لیے آپ کو بنا کے دے دیا دیتا ہے جی اتنے آپ نے پیسوں کے پی اوڈر بنانے اتنا آپ نے کیش اماؤنٹ لے کے آنے ہیں جو بھی سیلر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ جی میں نے اتنا کیش لینا ہے اتنی میں نے پی اوڈر کی مد میں پیمنٹ لینی ہے تو وہ آپ کو اس طریقے سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور ٹرانسفر کے ٹائم پہ آپ کو جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں آپ نے اپنا سی این آئی سی لے کے آنا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے کہ جو آپ کا این ایسی ہے وہ ایکسپائر نہ ہو اگر تو ایکسپائر ہے تو آپ جو ہے اس کا اپلائی کر سکتے ہیں اور جو نادرہ کی طرف سے آپ کو ٹوکن ملے گا اس کا وہ آپ کو اسی ٹائم بھی مل جاتا ہے آپ وہ ٹوکن دکھا کے بھی یہاں پہ پرپرٹی سیل یا بائی کر سکتے ہیں اور سیلر کے لیے بھی یہ چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی سی این آئی سی لے کے ہیں اور ساتھ اپنی دو پاسپورٹ سائز کی پیچرز لے کے ہیں سیلر کے لیے اب جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں سیلر نے اپنے سارے ڈاکومنٹس جو بھی بہریہ کی طرف سے پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں اگر تو آپ نے بوکنگ پہ یہ پلوٹ پرچیز کیا یا پھر ابھی ہاف بوکنگ انسٹالمنٹ جا چکی تھی ابھی ہاف انسٹالمنٹ رہتی ہیں تو آپ نے اس کی ریسپٹس لازمی لے کے آنی ہے اگر تو آپ ریسپٹس نہیں لے کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لوسٹ آف چلان وہ پھل کرنا پڑے گا یا پھر اگر آپ نے ریسپٹ کے اوپر اوور رائٹنگ کی ہے یا پھر کچھ کٹ کی ہے تو آپ کو رونگ ریچ کا چلان جو ہے وہ بیسیکلی کریں گے جن کے ساتھ آپ نے کنسلٹ کیا ہے جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ ہی کریں گے لیکن آپ کو بھی یہ فیز کرنا پڑے گا اس کے اندر آپ اگر اپنا ایسٹیمنٹ لگا کے آتے ہیں جی میں ایک گھنٹے کے اندر ٹرانسپر دے کے واپس چلا جاؤں گا تو پھر آپ کا ٹائم شیڈول خراب ہو سکتا ہے آپ نے اگر کسی کے ساتھ ٹائم کمیٹمنٹ کی ہے تو وہ خراب ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر تقریباً ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کا ٹائم مزید بھی لگ جاتا ہے اور اگر رش ہو تو ہمیں کافی زیادہ ٹائم جو ہے لگ جاتا ہے ٹرانسپر کے ٹائم پر یہ ایک پورسیجر تھا ایک بائی کرنے کے لیے جو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم پروپرٹی بائی کر سکتے ہیں یہ اس شیڈول کو فالو کرتے ہوئے پروپرٹی کو بائی کیا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کس طریقے سے پروپرٹی بائی کر سکتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور مین چیز میں ونس اگین رپیٹ کروں گا آپ جب بھی پروپرٹی بائی کریں ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کریں تاکہ آپ کو پروپرٹی کا ایکزیکٹ ریٹ پتا چل سکے کرنا چاہیے یہ بھی پتا چل سکے اسی کے ساتھ مزید میں نے ایک دو اور ٹاپک بھی سوچے ہوئے وہ بھی اسی سے ریلیٹر میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا آپ کی کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی انفرمیشن ہو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نام محمد عمر ہے پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فرم سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمین سبسکرائب کر دیجئے میں اس کے اندر اپنا نمبر بھی بتا دوں آپ کو پلس نائن ٹو تھری زیرو فور ون فور تھری فور تھری ڈبل نائن تینکیو اللہ حافظ